ساویتری ندی پر بنا یہ پول گرا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کی ایک خبر ہے اب ہم آپ کو انسی آر بی کے جاری کیے گئے دوزار دس سے دوزار چودہ کے بیچ کے پانچ سال کے آنکڑے دکھاتے ہیں سال دوزار چودہ میں دیش بھر میں سولہ بریج گر گئے بہ گئے یا بہ گئے جس میں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی سولہ خائل ہوئے اور ورش دوزار تیرہ میں آنکڑا بڑھ گیا ہاتھوں کی گنتی پیتالیس پار کر گئی موت کی سنکیہ تیرپن گھائلوں کی پچیس دوزار بارہ کی بات کرے تو اس سال بھی پیتالیس پل بہے موت کا آنکڑا چونسٹ پہنچ گیا گھائلوں کی گنتی تیرپن پر اگ گئی دوزار گیارہ میں تو ایسا لگا کہ یہ سال حادثوں کا سال ایک سو دو ایکسیڈنس ہوئے ایک سوننیس لوگ مارے گئے اٹھاون خائل ہوئے دوزار دس میں دیش بھر میں ستالیس بریج حادثے ہوئے جس میں انچاس لوگوں کی موت ہو گئی اور سات خائل ہوئے یعنی پانچ سال میں دوزار پچپن پل اٹھائے اور لوگ مارے گئے کل ٹو نائنٹی سیون دوزار ستال میں بھارتی پل بھارت سرکار کا خزانہ خالی کر رہے ہیں آنکڑا آپ کو باروی پنچ ورشی یوجنہ کا دیتے ہیں نئے پل بنانے نئے پلوں کو مرمت کرنے سڑک نرمان کے لیے انمانیت راشی سینتیس ہزار پانچ سو چالیس کروڑ روپے خرچ کی گئی تھی وہی ویدورش دوزار پندرہ سے سترہ کا مہاراشتر آرتک سروی یہ کہتا ہے کہ مہاراست سرکار کا پیسہ پلوں میں مانو بہ رہا ہے اب یہ کرپشن کے پل ہیں لگتا تو یہی ہے یعنی دھن راشی دوزار نو دس کی بات کرے دوزار نو سو چوہتر کروڑ خرچ کی گئی دس گیارہ میں دوزار تین سو سیتالیس کروڑ گیارہ بارہ میں دوزار سات سو بیالیس کروڑ اور بارہ تیرہ میں دوزار آٹسو اکتالیس کروڑ تینہ چودہ میں چار ہزار دو سو دس کروڑ اتنا اور دوزار چودہ پندرہ میں دین ہزار آٹسو بائیس کروڑ دوزار پندرہ سولہ میں تین ہزار آٹسو انچاس کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور یہ سروت ہے اس کا جو سورس ہے وہ مہاراشتر آرتک سروی ہے اب آپ اندازہ لگائی ہزاروں کروڑ کے پلو بن رہے ہیں اور حالت کیا ہے اب آپ کو ریلوے کے پلوں کا حساب دیتے ہیں جسے کیگ نے سیجی نے دوزار پندرہ میں جاری کیا تھا اور ریل کے پلوں میں قریب ایک لاکھ چھتیس ہزار ہیں جن میں سے مہتپن پل ہیں سات سو اکتالیس بڑے پل دس ہزار نو سو چوالیس ہیں چھوٹے پل ایک لاکھ پچیس ہزار پہنتیس ہیں یہ جانکاری چوکانے والی اب آپ کو بتائیں ایک سو چالیس سال پرانے پل چھ ہزار چھ سو اسی ہیں ایک سو چالیس سال پرانے پل سو سال پرانے پل چھتیس ہزار چار سو ستر ہیں ایکیاسی سے سو سال پرانے پل چودہ ہزار تین سو چوبیس ہے ایکسر سے اسی سال پرانے پل پندرہ ہزار چیس سو سہتی سے جبکہ ساٹھ بڑھ سے کم عمر کے جو پل ہیں وہ ستر ہزار دو سو ستار میں ہیں اب آپ کو بیٹھ کر ایک ایسے پریوار سے ہم آپ کو ملواتے ہیں جن کے چار رشتے دار مہاڑ حدثے میں اللہ پتا ہو گئے بائیکر پریوار کے چار سدسے چپلون سے ممبئی واپس لوٹ رہے تھے کی بس کو رات ساڑھے تین بجے ممبئی سینٹرل بس ڈیپو پہنچنا تھا لیکن وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا ممبئی میزی میڈیا نے اس پریوار سے بات کی مہار میں کل رات دو بجے دو بسوں کا حادثہ ہوا ہے پل جو ہے پوری طریقے سے گر گیا اور کئی سارے پریوار جو ہیں جن کا پتا نہیں لگ رہا ہے کچھ ریلیٹیوز بھی ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں مائش بیکر جی آپ مجھے بتائیے کیا کچھ ہوا ہے کتنے بجے وہ نکلے تھے تاکہ کم سے کم ان کے بارے میں پتا لگائے جا سکے کل شام کو ساڑھے سے ساڑھے بجے کا بس رتنگریشی پکڑا کھنڈالے سے کوکن کھنڈالے سے بعد میں وہ ڈائریک مطلب سمگے شور میں آنے کے بعد گھر پہ ایک بار اس نے کانٹیک کیا تھا کہ ہم لوگاں ادھر ادھر پہنچ گئے اس کے بعد آیا تو رات ہوتے تو بعد میں تو سوتے کھانا کھاکے اس کے بعد تو کچھ نہیں پتا صبح ساڑھے چاپ آس بجے گاڑی آتی ہے تبھی آئی نہیں آئی نہیں اس لئے بعد میں میں کانٹیک کیا گھر پہ ٹرین میں بیٹا ہے یا بس میں تو گھر سے بولا کہ بس میں ہی بیٹے تو بعد میں پوشتر ٹی وی پہ دیکھا بعد میں گاو سے فون بھی نہ آیا کہ پہنچا کیوں نہیں ہوگی رکس تو اس کے بعد پوشتر ستھال ہو گئی آخری بار کال پر بات ہوئی تھی فون لگایا تھا میں نے ادھر سے بہت کانٹیک کیا پھر کانٹیک ہوا ہی نہیں کانٹیک نہیں ہوا 8 بجے ہوا 8-8 بجے کے بعد کانٹیک نہیں ہوا کون کون آ رہا تھا آپ کے پریوار میں سے کون لوگ تھے بھائی اس کی وائیف اور اس کی بہین تھی اور ایک لڑکا تھا چوٹا چار لوگ تھے مجھے ایک بات دعیے کیا آپ نے ایسٹی ڈیپو میں بھی وہاں پر بھائی بھائی جیگر سے مومبائی آ رہا جیگر سے مومبائی کال سینٹرز کام کریں کیونکہ لگا تھا ہیلپ لائن بھی ایشو کی آپ کو لگ رہا ہے ہیلپ لائن کام کر رہی تو میں کیا تھا وہ بولتے ہیں جاری ہے کچھ اپنا شوہت کار یہ چالو ہے ابھی تو کچھ پتہ نہیں لگا پورا پریوار مہاڈ جا رہا اس وقت مہاڈ کے لئے نکل رہے ہیں پورا پریوار اور لگاتار جو کوزگارڈ نیوی اور ایر فورس لگاتار جو ان کا سرچ آپریشن ہے وہ شروع ہے اور یہ ریلیٹیوز جو ہے وہاں پر پہنچ رہے ہیں کوشش یہی کیا رہے ہیں ہم بھی کم سے کم انہیں اپنوں کا پتہ لگے اور جس طرح سے بتا رہے تھے صبح آٹھ بجے کے بعد آخری بات ہوئی تھی ان سے اور اس کے بعد کوئی بھی ابتہ کانٹیک نہیں ہوں پر الگاتار سرکار کی بھی کوشش یہی کہ جل سے جل ان لوگوں کو دھونا جا سکے قویتہ شرمہ زی میڈیا ممبائی حادثوں کے بعد جو راج نیتیک اور پروشاستیک رسمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس معاملے میں بھی دیکھی دلی سے لے کر ممبائی اور رائے گھر تک سوچنا بیورہ مدد راحت جیسے شبدوں سے بھرپور بیان سامنے آئے لیکن گوہ سے ممبائی کے لیے نکلے وہ لوگ سامنے نہیں آئے جن کے لگاتار تلاش کی جاری ہاں یہ ضرور پتا چل گیا ہے کہ سو سال پرانے پل کی صحت کو سمجھنے میں سرکار سے چوک ہوئی ہے رائے گھر کی ساویتری ندی پر جو حادثہ ہوا اس کی تصویریں دہلا دینے والی ہیں جب پانی کی پرچند دھارہ اپنے ساتھ سو سال پرانے پل کو بہا کر لے گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بس یا پھر باقی حل کے واہنوں کا کیا حال ہوا ہوگا خود گرہ منتری راجنات سنگھ سنسد میں اس ماملے پر بیان دینے کے لیے کھڑے ہوئے بیٹی رات لگ بگ ساڑھے گیارہ وجہ مہاراستر کے رائے گھر جلے میں ساویتری ندی پر ایک پھل جو کی مہار کفے کے پاس ممبئی گوہ راجمارت پر بیان دینے کے لیے مہاراستر کے مکہ منتری بھی سامنے آئے کہا پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ پل اسے سہ نہیں پایا لیکن دھیان دینے کی بات وہ ہے جو مہاراستر کے پی ڈی وی ڈی منتری چندرکانت پارٹی لے کہی کچھ سمجھ پایا انگریزوں کے زمانے کے جس پل کو ندی کی دھارہ بہا کر لے گئی اسے مہاراستر سرکار نے تین مہینے پہلے درست گھوشت کیا تھا ویپکش کو اعتراض ہے کہ جانچ کا یہ کونسا طریقہ ہوا بھلا اور کیوں نہ ایسے ادھکاری یا ایسے منتری پر ہتیا کا مکدمہ چلایا جائے سرکار بارش کارونا رو رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہمیں قدرت نے لاچار کر دیا سرک دے رہی ہے کہ چوہویس گھنٹے وے دو سو میلی میٹر سے بھی زیادہ کی برسات بہت بھاری پڑی دلیل یہ بھی ہے کہ رات کے وقت ہوئے حادثے کا پتہ بھی نہیں چلا تو کیا یہ مان لیا جائے کہ آم آدمی کی جان سستی ہے اور آم آدمی کی جان ایسے ہی برسات میں بہ جایا کرے گی راکیش تریویدی زی میڈیا رائیگر مہاراشت اور ایک اور جو سب سے زیادہ جملہ سارا دن نیوز کیا گیا پولیٹیشنز کے دوارہ خاص طور سے مہاراشت کے نیتاؤں کے دوارہ کہ یہ قدرت کا زور ہے اس کے آگے ہمارا بس نہیں چلتا دیکھئے کس طریقے سے سو سال پرانا پل سیفٹی آڈٹ ہوا اس کے بعد بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جواب دیتا ہے نہیں کہ یہ قدرت کا حادثہ تھا آپ خود اس سے انتاثر لگائیں